بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد ناظرین بہت سارے لوگ ہمیشہ اس تلاش میں رہتے ہیں کہ کوئی ایسا تھنٹک وظیفہ ملے جس سے ان کے رزق میں برکت ہو ان کے کاروبار میں برکت ہو ان کا کام اور زیادہ چلے ان کو غیبی مدد آئے اور وہ ہمیشہ اس وظیفے کی تلاش میں رہتے ہیں ناظرین میں اپنے چینل پر لوگوں کو ہمیشہ ایک چیز بتاتے رہتا ہوں کہ اگر آپ اس قسم کے وظیفے کی تلاش میں ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کی ایسے غیب سے مدد کرے آپ کی دعائیں بھی قبول ہو جائیں اور آپ کی آمدن بڑھ جائے اللہ تعالی آپ کو اولاد بھی زیادہ تا فرمائے آپ کی کاروبار میں بھی ترقی ہو جائے آپ کے جتنے بھی آپ کام کریں اس میں سب میں کامیابی ہو جائے تو پہلے جس سے مانگنا ہے اس کو جانئے اس کو سمجھئے یہاں پر آکر سب لوگ پیچھے بھاگنا شروع جاتے ہیں ارے بھائی مطلب کی بات بتاؤ سیدھا سیدھا لکھا ہوتا ہے کومنٹ سیکشن میں پڑھتا ہوں نہ لکھا ہوتا ہے ارے بھائی مطلب کی بات بتاؤ لمبی باتیں مت کیا کرو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جانو کہ اللہ رب العزت ہے کیا اس کا طریقہ کار کیا ہے اس نے خود بتایا ہوا ہے کہ مجھ سے مانگنا ہے تو ایسے مانگو جو مجھ سے ایسے مانتا ہے میں اس کو یہ بھی دیتا ہوں وہ بھی دیتا ہوں پھر کہتے ہیں مطلب کی بات کرو نا سیدھی سیدھی کہاں پا رہا ہے سکرین شارٹ تم نے کہاں دیا ہوئے سیدھی سیدھی بات کرو کذر ہے سکرین شارٹ وہ ہم بس سکرین شارٹ لینا چاہتے ہیں پڑھنا کیا ہے رزق کے لیے اور یہ سب کچھ کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ فضول باتیں سننے کا ٹائم نہیں ہے ناظرین یقین کریں کہ ایسے جب کومنٹس آتے ہیں نا تو میں حیران ہو جاتا ہوں کہ اس رب العزت کی طرف میں اوپر دیکھتا ہوں کہ یا رب کہ ہم تجھ سے کتنے دور ہیں ہم اس قدر دور ہیں اور ہمیں تیرے سے کوئی لگاؤ نہیں ہے تجھ سے محبت بھی نہیں ہے صرف ہمیں تیری جیب سے پیار ہے ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ تُو کیا سوچتا ہے تیری نیچر کیا ہے تو کس طرح کے بندوں کو رز دیتے ہیں یہ بھی نہیں جاننا چاہتے سیدھی سیدھی یا رب بتا جیب میں سے پیسے کیسے نگلے گا تیرے بڑا سمہ نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ بس یہ کچھ معاملہ ہمارا آ گیا ہے اور اس کے باوجود ہمارے اوپر اگر پتھروں کی بارش نہیں ہو رہی تو یہ رب کریم کا احسان ہے اور اس پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تفیل کہ ہم اس کی امت سے ہیں امت محمدی ہیں ہم پہ ایسے عذاب نہیں آ رہے ورنہ جو جو کارستانیاں ہم کرتے رہتے ہیں اللہ کی قسم اس ملک پر ایسے ایسے زلزلے آ چکے ہوتے پتھروں کی بارش آ چکے ہوتی کہ ہم اس دنیا سے نست و نابود ہو چکے جس طریقے سے اخلاقیات کے معاملے میں بھی ہم پیچھے آگے اور ہمیں کوئی چاہ محبت نہیں میں نہیں دیکھتا کہ کوئی بھی ایسا چینل ہے کہ جہاں پر یہ بتایا جائے کہ آئیں اللہ سے ملاقات کریں اور اس پر لاکھوں ویوز آ جائیں آپ لوگ ویوز کو ایسے مت سمجھا کرو ہم ویوز کو پتے کیا سمجھتے ہیں ہم یوٹیوبر میں ویڈیو بنا رہا ہوں میں ایک ویڈیو رکھاتا ہوں کہ آئیں اللہ سے ملیں اللہ سے بات کرنے کا طریقہ دیکھیں کوئی ویوز نہیں اس کا مطلب ہے کسی کو اللہ سے بات کرنے میں انٹرسٹ نہیں ہے کسی نے جاننے کی کوشش بھی نہیں کی کہ اس بندے نے کیا بتایا اور کوئی ایسی ویڈیو جسے میں یہ بتاؤں کہ یہ میں نے کام کیا تو مجھے اتنے کروڑ ملے گئے اس پر اگر مجھے لاکھ دو لاکھ ویوز آ جاتے ہیں تو مجھے یہی میں کہتا ہوں کہ یا رب معاف کر دے مجھے بھی اور ان کو بھی معاف کر دے کہ ان کو تیرے سے انٹرسٹ نہیں ہے تو ناظرین میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اللہ رب العزت جب بندے کو دینا چاہتا ہے رزق اس کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے وہ کیوں روک کے رکھے گا کیا اس کا رزق کم ہو جائے گا اس کے کیا دولت کے خزانے کم ہو جائیں گے اگر وہ آپ کو دے دے گا یقین کریں کہ اس کے عربوں کے سافت سے تو ایسے پلانٹ ہوں گے جہاں ہیرے جہورا جو ڈائیمنڈز ہوتے ہیں ان کی بارشیں ہوتی ہیں ہمارے خود سولر سسٹم ایسے ہیں کہ جہاں ڈائیمنڈز کی بارش ہوتی ہے جہاں پر سونے کے دریاء بہتے ہیں ایسے ایسے ہیں اس کے ہاں کیا ان چیزوں کی کمی ہے کہ وہ اگر وہ ہمیں تھوڑا سا دے دے گا کہ ہماری وہ نہیں سن رہا لیکن نہیں اس کو سب سے زیادہ کس بات کا معن ہے کہ یہ میرے بندے میرے تک اپنی محبت کے ذریعے پہنچیں میری محبت تک مجھ تک پہنچیں اور اس کے بعد پھر میں ان کو مالا مال کرتوں یقین کریں کہ میں اللہ رب العزت کو اتنا نہیں جانتا تھا کہ وہ کس طریقے سے رزق دیتا ہے جب تک میں نے سورہ نو کی آیات نمبر دس گیارہ اور بارہ نہیں پڑی تھی کہ اس کے رزق دینے کا طریقہ کیا ہے ایسی خوبصورتی سے میرے رب نے بیان کیا کہ وہ کس بندے کو زیادہ رزق دیتا ہے میں آپ کو پھر بتاؤں گا کہ آپ نے کیا پڑھنا ہے اور کیا کس طریقے سے پڑھنا ہے غور سے سنیے سورہ نو کی آیات نمبر دس گیارہ اور بارہ مکمل اللہ رب العزت نے تین آیات میں پورا مکمل طریقہ بتا دیا کہ میں کل لوگوں کو رزق دیتا ہوں سنیے آیت نمبر دس کا ترجمہ اور پھر گیارہ اور بارہ کا پس ہم اپنے پس ہم اپنے رفض تم اپنے رفض سے بخشش مانگو بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے اور وہ آسمان سے تم پر مسلح دھارمی برسائے گا اور مال اور اولاد سے تمہاری مدد کرے گا تمہارے لئے باغ بنا دے گا تمہارے لئے نہرے بنا دے گا آئیں ہم میں آپ کو بتاتا ہوں اب آپ کہیں گے کہ ان لفظوں میں کار کوٹھی بنگلہ بینک بیلنس کا ربار کا تو ذکر ہی نہیں ہے یہاں کہاں بات آگئی جناب جی کہ اللہ رب العزت ہمیں ہیرے جاوہ رات دے دے گا آئیں ذرا سنیں اللہ رب العزت کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کس زبان میں بات کرتا ہے میرا رب بڑا پیارا ہے وہ جس زبانے میں قرآن پاک ناظر دو اب اس زمانے کے ساتھ سے مثالیں دیتا ہے دیکھیں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم یہ کام کرو کیا کام کرو بخشش مانگو تو میں کیا کروں گا کہ تمہارے اوپر می برساؤں گا ناظرین جیسے کاروبار کی ترقی کے لیے کاروبار کی ترقی کے لیے سپورٹ لازمی ہوتی ہے یعنی وہ چیزیں جو کاروبار کو ترقی دیتی ہیں وہ کیا ہوتی ہے وہ ٹامز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں اللہ کی مدد ہوتی ہے جو آپ کے کاروبار کو بڑھاتی ہے اب اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک کھیت یا باغ سے مثال دی ہے باغ باغ کہتے ہیں یعنی جس بندے کی جائدات ہے اس کا کاروبار ہے جہاں سے وہ پھل اتار کے دنیا کو بیچتا ہے اور وہ بیش بھاکماتا ہے تو رب کریم نے اس کاروبار کی مثال ایک باغ سے دی کہ فار ایک زیمپل اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا کاروبار ترقی ہو جائے تو اللہ رب العزت نے بتایا کہ تم یہ کام کرو یعنی بخشش مانگو مجھ سے صرف بخشش کا ذکر کیا تو میں کیا کروں گا تمہاری سپورٹ کروں گا تمہارے کاروبار کے بھرنے میں کیسے سپورٹ کروں گا کہ مثال دی اللہ نے کہ جو تم باغ ہوگا رہے ہو اس باغ کے اوپر میں بارش برساؤں گا یعنی تمہارے باغ کو میں پانی دوں گا یعنی تمہارے کاروبار کو میں غیبی مدد دوں گا بارش غیبی مدد ہوتی ہے ہمارے باس میں نہیں ہے بارش اللہ کی طرف سے آ جائے تو آ جائے کتنے کھیت پڑے ہوئے ہیں سردیوں سے پاکستان میں چار مینے سے بارش نہیں ہوئی ہے پچھلے ہفتے میں دو بارشیں ہوئی ہیں تو وہ ہم لوگ خوش ہو گئے ہیں راولپنڈی میں بھی ہو لے پڑے کچھ لاہور میں بھی باکش شاہر میں بھی تو یقین کریں کہ بارش ہے یہ فصل بارش کا انتظار کاری ہوتی ہے تو جب بارش آتی ہے تو وہ فصل یعنی باغ گارڈن اس میں جو میووں کے درخت لگی ہیں دیکھیں درخت تو آپ نہیں بیچ سکتے میوے لگیں گے تو آپ بیچیں گے اور ہر سال اس پر پھل لگتے ہیں اور آپ بیچتے ہیں تو رب کریم کی مثال کتنی خوبصورت ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ وہ آسمان سے تم پر مصلہ دھار بارش برسائے گا یعنی آسمان سے تمہاری اپنے خزانوں سے تمہاری غیبی مدد کرے گا اور پھر مال اور اولاد سے بھی تمہاری مدد کرے گا یہ دیکھئے کہ اس کے اوپر پھر اللہ رب رضی تمہیں پیسے بھی اتنا دے گا کہ وہ جو غیبی مدد آئے گی پیسوں کی مدد آئے گی جس سے تم مزید انویسمنٹ کرو گے پھر انویسمنٹ کرو گے انویسمنٹ کرنے سے تمہارا کاروبار مزید اوپر جائے گا اتنا اوپر جائے گا کہ پھر تم سوچو گے کہ میرا تو اتنا کاروبار ہو گیا میری مرنے کے بعد یہ کون سبھا لے گا کیا یہ جو ورکرز ہیں سارے یہ آپ اس میں بانٹ لیں گے تو اللہ رب رضی نے فرمایا کہ مال اور اولاد سے تمہاری مدد کرے گا کہ اللہ رب رضی پھر آپ کو بیٹے اطا فرمائے گا بیٹے اطا فرمائے گا جو اس تمہارے کاروبار کی فیوچر میں جا کے حفاظت کریں گے اس کو آگے مزید لے کر جائیں گے مزید اس کاروبار کو پھیلائیں گے اور پھر اللہ رب رضی نے کیا فرمایا اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا باغ سے مراد ہوتی ہے درخت ہرے بھرے ہر طرف ہوں گے جن پہ پھل لگے ہوں گے ٹھیک ہے اور تمہارے لیے نہریں بھی بنا دے گا کہ پھر جب وہ لگے ہوں گے تو اللہ رب رضی نحروں سے مراد ہوتی ہے کہ انڈر گراؤنڈ بھی اللہ رب رضی ان کو پانی دیتا رہے گا جن سے تم اپنی کھیتی باری کو مسلسل پانی دیتے رہو گے اور وہ نہریں جو ہیں جیسے جو نہریں ہوتی ہیں زمین کے اندر آپ کو معلوم ہے زمین کے اندر نہریں چاری ہوتی ہیں تو کتنی پیاری مثال دی رب کریم نے رب کریم نے یہ تھوڑی بتا رہا تھا کہ تم آئی ٹی کا آفیس کھلو گے یا تم یہ انڈسٹری لگاؤ گے یہ چیز الیکٹرونکس بنانے کی یا کپڑا پرنٹ کرنے کی یا کپڑا بنانے کی تم انڈسٹری لگاؤ گے فیکٹری لگاؤ گے تمہیں تمہارے مدر اللہ رب العزت نے مثال دی ہے یہ مثالیں ہمیں سمجھ نہیں پڑیں گی افلا یتتب بارون القرآن کہ کون ہے جو قرآن پر غور کرے نہیں نہ کرتے غور پھر کہتے ہیں جی آن جی داڑی والا لے گیا وہ ہمیں آ کے سمجھائے کہ قرآن پاک کیا ہے اور جب داڑی والا آ جائے تو کہتے ہیں تم نے ہمیں سمجھا دیا تیرا کام ختم جا باست تیرا کام اتنا ہی تھا اور ہمیں تم سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے تو ناظرین یہ ہوتا ہے معاملے اللہ رب العزت کے اس نے کیا ٹرمز اور کنڈیشن بتائی اللہ رب العزت نے صرف یہ کہا سورہ نو کی آیت نمبر دس میں کہ اگر تم استغفار کرتے رہو گے باقائدگی سے استغفار کرتے رہو گے تو میں تمہارے لیے بلکل یہ غیبی خزاروں سے تمہاری مدد کرنا شروع کر دوں گا تمہارا کاروبار سٹیبلش ہو جائے گا اگر آپ دکان چلا رہے ہیں آفیس چلا رہے ہیں سکول چلا رہے ہیں کالج چلا رہے ہیں فری لینسنگ کی کام کر رہے ہیں کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں روزگار کر رہے ہیں تو اللہ رب العزت نے اتنی ترقی عطا فرما دے گا میں اللہ رب العزت کی حکمتیں نہ آپ کو سمجھاؤں تو یہ نہ ہو کہ اللہ رب العزت مجھ سے ناراض ہو جائے جو کرم اس نے مجھ پہ کیا ہوئے وہ کہیں کرم اپنا ہاتھ نہ اٹھا لے جس نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میرے کندے پہ ہاتھ ہے جو اللہ نے مجھے خواب میں دکھایا کہیں وہ ہاتھ نہ اٹھ جائے میں کیسے آپ لوگوں کو بغیر ان چیزوں کے بتائے میں آپ لوگوں کو ناراض اس بات پہ لے کے آ جاؤں کہ نہیں جی یہ ہے اور بات خلاص کرو ایسا نہیں ہے میں اللہ سے آپ کو ملوانے کے لیے لے کے آیا ہوں پھر دیکھو افار ایکزمپل میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ بات جب آپ نے پوری تھیوری سمجھ لی اور پھر میں نے قرآن پاک سے آپ کو حوالہ بھی دے دیا اب بتاتا ہوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے کرنا کیا ہے کہ روزانہ صبح اٹھنے کے بعد روزانہ صبح اٹھنے کے بعد آپ نے ستر بار یہ آیات پڑھنی ہے ستر بار یہ والی جو ہے یہ آیات پڑھنی ہے اور کم تک پڑھنی ہے یہ آپ نے دل تو میرا کر رہا ہے کہ آپ کو ستر دن تک پڑھا دوں لیکن چلے کوئی بات نہیں فیلال آپ ستائیس دن کر لیجئے ٹونٹی سیون ڈیز یہ میری مرضی سے میں نہیں کہہ رہا جو میرے دل میں آتا ہے میں بتاتا ہوں میرے دل میں میرے رب العزت نے باہر ڈالی آپ کو نہیں پتا ہے ان چیزوں کا اس کو چھوڑ دیجئے فیلال ٹونٹی سیون ڈیز کے لیے یہ کیجئے یہ آپ اس کو وظیفہ نہ سمجھئے یہ رب کا ذکر ہے یہ وہ ذکر ہے جس کے کرنے سے اللہ رب العزت آپ کی پریشانیاں بھی ختم کر دے گا آپ کی مشکلیں بھی آسان کر دے گا آپ کو رزق بھی دے گا آپ کے معاملات بھی درست کر دے گا آپ کے جتنے بھی کام رکے ہیں وہ ساری رکاورت دور کر کے اللہ رب العزت انشاءاللہ آپ کو خوش خبریاں سنا دے گا اتنا ذہن محرک لیجئے آپ نے کیا پڑھنا ہے یہ ستر بار صبح اور ستر بار شام کو سونے سے پہلے بھی کرنا ہے اتنا ریلیکس مت رہیں اللہ کا ذکر بتا رہا ہوں آپ کو نہیں پتا کہ آپ کو دنیا اور آخرت میں اس کا کیا حاصل ہونے والا ہے کبھی عرش کے خزانوں کے نیچے آپ کو پتا چاہ جائے نا کہ جب یہ جو چیزیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جب آپ یہ پڑھیں گے نا تو آپ عرش کے خزانے کے نیچے سے آ جائیں گے اگر میں بتاؤں گا آپ کہیں گے اوہ ایدس حنو پتا سی حنو پہلے بھی کسی دسیہ سی اب میں بتا رہا ہوں آپ کو اللہ کی اجازت سے آپ کو بتا رہا ہوں رم نے مجھے کہا کہ یہ میرے دل میں بات آئے کہ یہ میں چیز آپ کو بتاؤں تو آپ نے یہ دو آپ نے آیات پڑھنی ہیں میری طرح سے سب کو اجازت ہے یہ سارے پڑھیں انشاءاللہ بیزن اللہ تعالی آپ کی زندگی میں نہ تبدیلی ہوئی یہ پڑھنا شروع کی دیئے ستر بار صبح ستر بار شام سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ آپ نے پڑھنا ہے ستر بار صبح اور شام اور ساتھ ستر بار اور کیا پڑھنا ہے استغفر اللہ ربی من کل زمبیوں و اتوبو الی یہ چیز آپ نے پہلے پڑھا ہوگا مجھے نہیں پتا ہزار بار پڑھا ہے لاکھ بار پڑھا ہے آپ پڑھ کے دیکھئے ستائیس دن روزانہ ستر ستر بار آپ کو لگے گا کہ آپ زندگی میں پہلی بار پڑھ رہے ہیں یہ میرا انشاءاللہ بے ازدللہ دعویٰ ہے اب اس کا جو اثر ہوگا آپ کے معاملات کے اوپر آپ کو لگے گا کہ زندگی میں پہلی بار آپ نے پڑھا ہے کیوں میرے رب جی اے میرے پہلے رب ایسا ہی ہے نا انشاءاللہ بے ازدللہ رب کریم بڑا غفور و رحیم ہے میں اس کی اسی لئے تو میں قرآن پاک کی چیزیں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو قرآن پاک سے بھی عاشرائی ہو جائے پتا چال جائے کہ قرآن پاک میں کہ اللہ نے یہ بھی بتایا ہوا ہے ہم نے تو نہیں پڑا تھا تو اب آپ کو پتا چال گیا جن کو نہیں پتا تھا الحمدللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ انشاءاللہ بے ازدللہ آپ کرتے جائیے جیسے ہی آپ ذکر شروع کریں گے آپ کو پہلے دن سے پتا چلنا شروع ہو جائے گا ستائیس دن تو میں نے آپ کو بڑا لمبہ پیریڈ بتا دیا ہے انشاءاللہ آپ کرتے جائیں اور دیکھیں پھر اللہ رب العزت انشاءاللہ کیسے آپ کو نواز دیتا ہے جسے صحیح کہتا ہے چپڑ پھارنا یہ ہوگا ہے انشاءاللہ جب آپ یہ شروع کریں گے آمین یا رب العالمین برحمتکہ یا ارحم الرحمین میرے رب